سعی مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو بھی سنتا ہے بیان کر دے جو بھی سنے بیان کر دے کافی ہے سفیشنٹ ہے یہی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے تو ہم یہ بات کا خیال رکھیں کہ دین کی بات جو بول رہا ہے نا پروف کے ساتھ بلیں گے قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو چیک کریں گے کہ سچ مچ ہے یا نہیں کیونکہ کئی بار کئی باتیں بیان کی جاتی جو سچ مچ نہیں ہوتی تو ہم ایسا نہیں کریں گے صحیح بات بیان کریں گے اور میرے بھائی وی بہنیں ایک اور چیز جو دین کی بات ہو رہی ہے سنن ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے آتی ہے من افتی بغیر علم کان اثمه علی من افتاہو جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے بغیر علم کے کسی نے بول دیا ہاں ہاں جائز ہے یہ کر سکتے ہیں کیا ہاں جائز ہے نہیں یہ ناجائز ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا اثمہ علی من افتاہو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے